حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور برائی اور بچنا ہمارے لئے ضروری ہے اس کے طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اس کے عذاب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَمَن لَبِسَ سَوْبًا فَخْتَالَ فِيهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ قَبْرَهُ من شقیرِ جحنم يَتَخَلْخَلُ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ فَإِنَّ قَارُونَ لَبِسَ خُلَّةً فَخْتَالَ فِيهَا فَخُسِفَ بِهِ فَهُوَا يَتَخَلْخَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی کپڑا پہنے اور اس لباس کو پہن کر تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑا دکھائے تو خداوند متعال اسے اس کی قبر میں عذاب کرتا ہے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں پھر حضرت آگے مثال دیتے ہیں کہ جان لو کہ قارون نے جو لباس پہن کر آکے غرور کیا تھا پروردگار نے اسی لباس اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک کہ وہ اسی میں مقتلع رہے گا یہ بھی ایک اہم پیغام ہے واقعا ہمارے لئے اسی لئے انشاءاللہ ہمارے ناظرین جا کے دیکھیں کہ جو دعا کی کتابیں ہیں اس میں جب انسان نیا کپڑا پہنے ہیں اس وقت کی بھی دعا ہے اس دعا میں دیکھیں کیا کہتا ہے انسان پروردگارہ جو نیا کپڑا ہم پہننے جا رہے ہیں تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس میں تیری اطاعت کریں جب اطاعت کریں گے تو گھرمانڈا غرور کہاں ہوگا تیری معصیت نہ کریں یہ کپڑا غرور کا سبب نہ بنے